السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی لائف انجھوئی کر رہے ہوں گے تو اس وقت پھر سے ایک اور ریکویسٹڈ ویڈیو پر ایکشن کرنے والا ہوں اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل ہے لائف لیسنس فرم مہبھارت کن سپیچ تو چل کے یہ خوبصورتی ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد میں اس پر بات کریں گے اور اس ویڈیو کو ریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بل جائے گا آپ ہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو چل کے چل کے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ سب کو پرنیپا میں اہم شرما یعنی آپ کا مہبھارت کا کرن ویسے تو کرن یود میں کورو کے پکش میں ہے لیکن یود کے دوران بھگوان شریع کشنے جو سیکھ جو گیان دیا تھا وہ مجھے بہت پریے بہت سارے لائف لیسنس چھتے ہیں اس سیکھ میں اس گیاں میں ایک شلوک جو مجھے بہت پریے ہے وہ ہے ایک شلوک کارت ہے کہ charity یعنی کہ دان یادی صحیح سمائے پر صحیح ستھان پر کسی یوگیا وقتی کو نیسواق بھاو سے دیا جائے تو ویسا ہی دان سچا دان مانا جاتا ہے ویسا ہی دان ساتھ ایک دان ہوتا ہے کرن کے بہت سارے گون تھے ان مہان گونوں میں ایک بہت بڑا گون تھا ان کا دانویر ہونا اسی لئے کرن کو دانویر کرن بھی کہا جاتا ہے کرنے ہمیشہ اپنی زندگی میں جو بھی ان کے پاس مدد کے لئے آؤ اس کی مدد کی اور بدلے میں کبھی کچھ نہیں چاہا یہاں تک کہ اپنا کوج کندل بھی دان میں دیتی ہے جب تو انہیں پتا تھا ید میں ایک ہمزور پڑ جائیں گے کرن کا کلدار کرتے وقت مجھے ایسا لگا مجھے احساس ہوا کہ کتنا اچھا ہو اگر کرن کا یہ گون ہم سب میں بھی آ جائے ہم سب بھی اپنے آس پا جتنا ہو سکے اپنے کشمتہ کے انساء لوگوں کی مدد کر سکے تو یہ دنیا تک ہی اچھی ہوتا لگی کیونکہ جو ہم دیتے ہیں وہی تو پاتے ہیں اچھا کرنے کا پھل ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے مہا بھارت کو اتنا پیار دینے کے لئے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد ہے مہا بھارت کا ادھارم ہو چکا ہے میں بہت ایکسائیلیڈ ہوں ایک بہت پھر سے بھگوان شریع کرشن کی سیکھ ان کے جان کے ساتھ جینے کے لئے اپنا پیار بنائے رکھئے اور دیکھتے رہیے مہا بھارت پڑے بھارت ہاں جی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور کتنی ہی زبردست باتیں انہوں نے کہیں کہ انسان کو ہمیشہ وہی ملتا ہے جو ہم خود دنیا کو دیتے ہیں مطلب ہم جو چیز دنیا کو دیتے ہیں وہی چیز جو ہے وہ دنیا کیونکہ ہر چیز کا ایک سائیکلک وہی چیز ہم تک لوٹا دیا جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ کرن کی جو خوبیاں تھی ان میں سے ایک خوبی تھی کہ وہ بہت بڑے دانویر تھے مطلب کسی بھی قسم کی مدد کے لئے جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ ضرور ان کی مدد کرتے تھے جیسے انہوں نے اپنا کوج اور کنڈل بھی دان کر دیا تھے تو ان کو پڑا بھی تھا کہ جب مطلب یود ہوگا تو وہ اس کے اندر کمزور پڑ جائیں گے لیکن انہوں نے اپنی جو ایک وہ کہہ لیں کہ ان کی وہ جو ایک روٹین جو تھی کہ وہ ہر کسی کو جو ان کے پاس ہوتا تھا اور وہ چیز اگر کسی دوسرے کو چاہیے تو وہ ضرور دے دیتے تھے تو انہوں نے وہاں پہ وہ چیز بھی دے دی اور انہوں نے اپنی اس چیز کو برقرار رکھا کہ وہ سب سے بڑے دانویر ہیں تو وہ مطلب یہ ہی کہنا چاہ رہے تھے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کے لئے کرتے ہیں تو وہ آپ تک بھی لٹا دی جاتی ہیں تو یہ دیکھیں کہ ان کا نام جو ہے پانچ ہزار سال گزگ ہے تو آج بھی لوگوں کی زبان پہ لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار ایک ایسا شخص جو ہے وہ گزر ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پرمننٹ ہو جاتی ہیں جب آپ اچھائی کے لئے کچھ کرتے ہیں تو اس ویڈیو سے ہمیں بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کے لئے ملتی ہیں اپنی لائف میں اپلائی کرنے کے لئے ملتی ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگنی کسی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پقائدگی سے پہنچتے رہے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ